بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلی اننگز میں اور ساؤ شکیل جو ہے وہ اپنی سینچری جو ہے صرف 20 رنز دوری پر وہ سینچری نہ بنا سکے بلکہ 18 رنز کی دوری پر وہ سینچری نہ بنا سکے اس کے ساتھ جی جس طرح کی آج اننگز کھیلی گئی ہے سلمان علی آگا کی جانب سے اور بڑی قوک اننگ کھیلی گئی ہے اس پر بات کریں گے لیکن on the other end 90 رنز بنا چکی انگلنڈ کی ٹیم within no time بڑا تیز کھیل رہے ہیں 90 رنز پر ایک کھلاری آؤٹ ہے اور زیک کرولی جو ہے انہوں نے 59 رنز اس وقت بنا چکے ہیں انہوں نے گیارہ چوکے لگائیں ان کے ساتھ ساتھ جو روٹ جو ہے وہ 31 رنز پر اس وقت کھیل رہے ہیں دور دن مکمل ہو جو ہے صرف پانچ آور رہ جو گئے آج کے دن کے تیسرا چوتھار پانچ دن بڑا ایمپورٹنٹ اس میچ کو لے کے کیا ملتان کے وکٹ جو ہے وہ سپن فرنڈلی ہوئے گی تیسرے چوتھے دن میں کچھ ایکسرا ٹن ملے گا اور پھر پاکستان کو کیا پچھتانا پڑے گا کیونکہ ایک سپیشل سپنر کے ساتھ گئے ہیں ابرار کے ساتھ کیا مشکلات ہوں گی کیونکہ جیک لیچ نے آج دوسرے روز اچھے بال کیے ان کو تین کھلاری تین وکٹس ان کو ملی تین کھلاری آؤٹ ہوئے اس تمام طرح صورت میں بات کریں گے فارمہ کیپٹن سلمان بٹساب مرشا تلفل نائن پر موجود ہوں گی اس کے ساتھ ایم آسیرے میں جوائن کی ہے ویلکم ٹو دی شو ایم آسیر ساب ایم آسیر ساب بگر سلمان الیاغہ کی اننگز کی بات کر لی جائے سلمان الیاغہ نے ایک سو چار رنز کی کیا شاندار اننگز کے لیے ویدن نو ٹائم بہت کم اننگز ہیں لیکن سینٹریز کی تعداد جو ہے اور ایکسٹر پر فارم کرنے کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ سلمان جو ہے بہت امپروو کر رہے ہیں کیا بیسے ٹریک ریکارڈن جی یقیناً قابل تعریف اننگز سے لیے سلمان الیاغہ نے اور میں جس ان کی صلاحیت کے سب زیادہ تعریف آج کروں گا وہ ہے ٹیل کے ساتھ بیٹنگ کرنا اور انہوں نے صرف اس ٹیسٹ میچ کے اندر نہیں بلکہ اسے پریویس اگر ہم سر لنکا کا دورہ دیکھیں اسٹریلیا کا دورہ دیکھیں اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے دورے میں جب بنگلہ دیش کے لیے پاکستان آئی وی تھی سلمان الیاغہ ہمیں کنسسٹنٹ لی نمبر ساتھ کے اوپر آ کر نمبر چھے کے اوپر آ کر ٹیلک ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آج بھی جب سعود شکیل آؤٹ ہو گئے رزوان بھی بغیر کوئی سکور کی واپس سلے گئے پابیلین میں تو اس کے بعد ذمہ داری کا مظاہرہ انہوں نے کیا اور پاکستان کے کل کے سکور تین سو اٹھائیس رنڈ چارک لاری آؤٹ سے جس طرح سے انہیں کیا چیزوں کا وہ آگے لے کر بڑھے اور پاکستان کا مجموعہ جو ہے وہ انہوں نے پانچ سو چھپن رنز تک پہنچا دیا ایک ایسی پیچ کے اوپر ایک ایسے ٹیسٹ میٹ میں جہاں پر یقیناً ساڑھے چار سو رنز پانچ سو رنز جو ہے وہ انہف نظر نہیں آ رہے تھے تو سلمان علی آغا نے پاکستان کو اس وقت ایک ایسی سیٹویشن میں یقیناً پہنچا دیا تھا کہ پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ پاکستان نے انہف رنز آن دو بورڈ جو ہے وہ کھڑے کر دیئے تھے مخالف ٹیم کے سامنے سلمان علی آغا نے آج اپنے ٹیسٹ کریئر کے ایک ہزار رنز بھی مکمل کر لی ہیں انہوں نے اٹھائیس ایننگز میں ایک کارنامہ سے انجام دیا ہے ان اٹھائیس ایننگز میں سے سلمان علی آغا نے آٹھ مرتبہ ففٹی سکور کی اور تین مرتبہ سلمان علی آغا نے جو ہے وہ سنچری سکور کی اور آج بھی ایک سو چار رنز کی اننگز کھیل کر وہ ناقابلے شکست رہے تو بہت شاندہ اننگز سلمان علی آغا کی اور دوسرے ٹیسٹ میچے اگر کوئی ہیڈلائن ہوگی تو وہ یکیرن سلمان علی آغا کی اننگز ہی ہوگی نہیں ہیڈلائنز پھر ایک وہ پارٹنرشیب بھی تو ہے نام اسیزہ ساؤس شکیز اور نسیم شاہ نسیم شاہ آئے اس نائٹ واشمن آئے اور انہوں نے جس طرح سے تیتیس رنز کی اننگز کے لیے اس میں تین چھکے ہیں ایک چوکے اور ایٹی ون بالز انہوں نے وہاں پر وکٹ پہ سٹے کیا ہے تو یہ ہمیشہ سے جو ہے نا سپورٹنگ رول جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں یہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے نسیم شاہ وکٹ پہ سٹے کرنا جانتے ہیں ہے نا اور نسیم شاہ کو اس دران جو ہے وہ ایک آدھ بار انجری کا سامنا بھی کرنا پڑا ان کو ایک بال آکر جو انہوں نے کندھے کے اوپر لگا تھا فورچنیٹلی وہ اس وقت فٹ ہیں اور بالنگ بھی اپنے فول ریدم ساتھ کرتے ہیں ہمیں دکھائے دے رہے ہیں انہوں نے بہت شاہدہ خطرنا بال جو ان کے ہیلمٹ پہ لگا تھا وہ زیادہ اپیرنڈری لگ رہا تھا کہ یہ خطرہ ہو سکتا ہے لیکن لکیلی وہ بچت ہے وہ اس کو سروائز کر گئے تین تیس رنز کی انہیں اننگز خیلی ہے اور اس تین تیس رنز کی انہیں نے یقین انہوں نے بلڈ اپ فرام کیا ہوگا سلمان علی آقا کو جو ان کو ایک منٹل فریڈم ملا جس کو انہوں نے کیری آن کیا اچھا رزوان کیا مسئلہ آیا آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے آتے ہی وہ اس کی نیچ کی بال پر آؤٹ ہو گئے اور کیس دے پیٹھے اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ رزوان جو ایتنی جلد بازی کرتے نہیں ہیں لیکن آج جس طرح سے انہوں نے کھیل ہے اس میں بڑی مشکلات جی میرا خیال ہے کہ وہ شورٹ اٹیپٹ کرنے گئے تھے وہ بال جو ہے وہ ٹھیک سے ان کے بیٹ پر نہیں آیا بارہ گیندیں ان کو ہوگی تھی رن نہیں مل رہا تھا تو یقین ان میرا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پچ کے اوپر سیٹ کرنے کے لیے ان کو کچھ رنز کی ضرورت تھی جو وہ نکالنا چاہتے ہیں ان فورچنلی اس کو وہ کنیکٹ نہیں کر پائے اس وان کنسسٹنلی پرفارم کرتے آ رہے ہیں ٹیس میچز کے اندر ایک آج میچ کے اندر یقیناً بیٹ مین جو ہے وہ فلاپ ہو جائے کرتا ہے کبھی نہ کبھی تو محمد عزوان ہمیں یقیناً دوسری اننگ میں ان کے ضرورت پڑے گی جس طرح سے یہ ٹیس میچ آگے چل رہا ہے آج ہلکے سے جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ پیچ کے اندر تھوڑے بہت پیچز جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں ابراہر احمد کو بہت سلائٹ سا ٹرن ملا ہے لیکن ذرا سرٹن ان کو ملنا شروع ہو چکا ہے اس وقت اور ہو سکتا ہے کہ یہ کنڈیشن کل جو ہے وہ زیادہ بیٹر ہو جائے سپن بولرز کے لیے سلمان بار سب بھی جیسے ہی ہمیں جوائن کریں گے تو ان سے بھی وکٹ کا پیارہ موچھیں میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ وکٹ میں کریک موجود تھے گرین پیچز ہیں گھاس ہے لیکن وہ گریجولی گھاس قتم ہو جائے گا اور ایوینچولی ہم دیکھیں گے کہ وہ جو سپن فرینڈلی وکٹ ہوتا جائے گا جو کریک ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہو سکتے ہیں دیکھیں کریکس ہے وہ دو جہوات کی بنا پر پڑتے ہیں یا تو کریک جو ہے وہ بولرز کے جو سٹارٹز ہیں نیچے جو ان کے پاؤں کے نیچے جو بیوتے کے لیچے لگو آتے ہیں اس کے وجہ سے پڑتے ہیں ان سٹارٹ سے لیکن بیٹسمن کو بہت زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ وہ جو کریک ہوتے ہیں وہ میڈل آف دو پیچ میں نہیں ہوتے میڈل آف دو پیچ کے اندر یا اس سے تھوڑا آگے فلر لیند کے اوپر جو کریکس ہوتے ہیں وہ بیٹسمن کو ڈسرپ کرتے ہیں اور وہ اس صورت کے اندر پڑتے ہیں جب پیچ کے اندر کو بیہیوریل چینج ہے فٹمارک تو اور بات ہے وہ جس وہ کہتے ہیں نا دڑاریں سی پڑھنا وہ اس طرح کے کریکس بقاعدہ دکھائے دیئے بٹساب نے جوئن کر لیا اسلام علیکم بٹساب بٹساب آج کی انگز آپ نے جکنی طور پر دیکھئی کہ پانچ سو چپن رنز از ایٹ انف آپ سمجھتے ہیں یا پھر جس طرح کی کریکٹ ابھی اس وقت انگلینڈ کھیل رہا ہے اور بہت تیز کھیل رہا ہے جو بیس بول کا ایک پورا طریقہ کار رہا ہے نائنٹی فور رنز پلس کر چکے ہیں اچھا بٹساب آپ کی لائن میں ڈسٹورشن ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دوبارہ سے فون کریں اور یہ مسئلہ حالو وکٹ کی بات کریں تیسرے چوتھے دن کل ہمیں کچھ نہ کچھ کلیر ہو جائے گا کہ اس نے آگے کس طرح سے بہیو کرنا ہے جتنا بڑا سکور اس وقت پانچ سو چھپن ننز لگ گئے ہیں ابھی جب تک پاکستان بالنگ نہیں کرتا یہ میچ جو ہے وہ ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ ڈراؤ کی طرف جائے گا سرفیس جیسی بھی ہو وہ ہیلپ کر رہی ہو بالر کو یا نہ کر رہی ہو ہیلپ اس کے اندر اچھی بالنگ تو کرنی پڑے گی دیکھیں وسیم اکرم اور وکار انہوں نے شارجہ کی فلیٹ پچوں کے اوپر جا کے ٹیموں کا آؤٹ کیا کرتے تھے تو پچ کا فلیٹ ہونا پچ کی کنڈیشن جیسی مرضی ہو اس کو استعمال کرنا آنا چاہیے یہ صلاحیت اصل میں پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے اور ان فلیٹ پچز کے اوپر بھی ہم نے پاکستان کی ٹیم ہی تھی ہیں جو بنگلہ دیش سے اس طرح کی پچوں کے اوپر آؤٹ ہوئی پاکستان کی ٹیم ہی تھی جو انگلینڈ خلاف فلیٹ پچوں کے اوپر آؤٹ ہوتی رہی پر اگر پچھلے آپ کو میں دورے کی یاد لیا ہوں تو وہاں پہ ملتان کے اندر بھی ٹیس میچ کھیلے گا تھا پاکستان 175 رن نہیں کر پایا تھا تو یقیناً اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ آپ کنڈیشن کو استعمال کر لیں اپنے حق میں تو وہ پچ فلیٹ ہو پچ ہیلپ فل ہو پچ جس طرح کی مرضی بھی ہو اس کے اوپر گراس ہو یا نہ ہو آپ پرفارم کر جاتے ہیں ٹھیک ہے سلمان بٹ صاحب اگر آواز کلیر ہے تو بتائیے گا آپ کہہ رہے تھے دو فیکٹر آج میرا خیال ہے کہ پاکستان نے بھی اپنا بیٹ آوٹ کیا اور ساتھ میں رنز بھی انشور کیا کہ پانچ سو سے پلس جائیں اور دیکھیں آپ انگرنٹی پیس پہ آپ کے لئے کھیلنا مشکل ہے آپ وکٹس بھی لوس کر چکے اور آپ کے ایسا کوئی پریویس تجربہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس رنجٹ کے ساتھ کھیلتے جائیں اور آپ کی باتی بیٹنگ بھی اس طرح رسپوند کریں تو اس میں ضروری اتھا کہ آپ ٹائم بھی لیں اور رنز بھی کریں انگرنڈ تو ایسا ہی کھیلتا ہے ان کے نفے رنز دیکھ کے اگر کوئی پریشان ہو رہا ہے تو لگتا وہ کرکٹ نہیں دیکھتا کیونکہ انگرنڈ جیسی مرضی کنڈیشن ہو وہ اسی طرح کھیلتے ہیں یا آؤٹ ہو جائیں گے یا آؤٹ کریں گے تو پاکستان کے ٹائے کرنے انہیں آؤٹ کر کے اچھی لائن لائنز پر بولنگ کرنی ہے اپنے فیلڈنگ سیٹ کرنی ہے انٹین کو کہ وہ چیزیں جو وہ ایکسپیکٹ ہا رہے ہیں وہ ہو جائیں خیئی جی ایم ایسا آپ کیا آگے کر رہے ہیں میں اس میں آئی دی یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں جس سٹیڈیم کے اندر میچ ہو رہا ہے ملتان کے اندر ملتان کے اگر ہم پریویس ریکارڈ کی بات کریں ملتان سٹیڈیم جو اپنے اندر تیس سزار تب آشائیوں کو سمونیں گنجائش رکتا ہے یہاں پر اب تک چھے ٹیس میچز کیلے گئے تین ٹیس میچز جو ہے وہ پہلے بیٹنگ کرنے والے ٹیم میں جیتے دو ٹیس میچز جو ہے وہ بعد میں بیٹنگ کرنے والے ٹیم میں جیتے اس میں اگر آپ ایوریجز نکالیں چاروں اننگز کے سکورس کی تو آپ کو سب سے زیادہ رنز کی ایوریج نظر آئے گی سیکنڈ اننگز کے اندر سیکنڈ اننگ میں یہاں سب زیادہ رنز بنتے ہیں اور سب سے کم رنز جو ہے وہ یہاں پر فورٹ اننگز کے اندر اور اس سے اگر ہم تھوڑا سا گریجولی اس کو کمپیر کریں تو تھوڑے سلائیڈلی بیٹر رنز جو ہے وہ تھرڈ اننگ بنتے ہیں تو فرسٹ اور سیکنڈ اننگ میں یہاں عام طور پر زیادہ رنز بنتے ہیں اور تھرڈ اور فورٹ اننگز کے اندر آکے یہاں پر یہ جو ایوریج رنز ہیں یہ تقریباً سو ایک سو بیس کے رنز کے اندر جو ہے وہ گر جاتا ہے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو سب زیادہ جو وکٹیں حاصل کی ہیں وہ بھی ایک لیگ سپینر ہے دانش کرنے نے یہاں پر پانچ ٹیس میچ کھیلے وہ انہیں بائیس آؤٹ کی ہیں اور سب سے اچھا انفرادی سپیل آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال یہاں پر عبرار احمد نے ہی کروایا تھا تو سپینرز کے لیے چوتھے یا پانچ میں دن یہاں پر ہیلپ یقیناً ہو سکتی ہے اگر پچھ کے اندر تھوڑی سٹیب دیلی ہے چیک ہے اچھا بار سب جس طرح سیمر صحید نے بھی سٹیٹس بتائے ان کنڈیشنز کے تو ہم نے دیکھا آپ کل بھی کہتے ہیں اگر تو رف پیچز کریئٹ ہوتے ہیں تو یہ سپین فرنڈلی رٹن ہو سکتی ہے اور یہ تیسرا چوتھا پانچہ دن جو ہے وہ بالرز کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے پہلے بھی دیکھا کہ بکٹ پہ ٹریکس موجود تھے گرین پیچز جو تھے وہ گریجوالی جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے تھے تو آپ سمجھتے ہیں پھر یہ جو فیصلہ کیا گیا ایک سپینر کے ساتھ جانا یہ کہیں نہ کہیں پاکستان کو نقصان دے سکتا ہے دیکھے پاکستان نے اس طرح نہیں سوچا جیسے ہم بات کریں پاکستان ٹیم نے جب ٹیم بنائی ہے دونوں نے دیکھا ہوا کہ ہمارا سیکنڈ سپینر جو ہے وہ کھیلے آغا سلمان کیونکہ وہ بیٹنگ لیندھ بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ دونوں میں سے ایک چیز کر سکتے ہیں یہ چیز نہیں ہو سکتا کہ بیٹنگ لیندھ بھی لمبی کرنے اور اٹھے سیم ٹائم آپ بولنگ لیندھ بھی لمبی کرنے اسی لئے اچھے اور راؤنڈر جو ہے وہ بڑے ہنڈی ہوتے ہیں اور اس میں آغا سلمان کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ اننگ نہ ہو ان کے سوکی تو آپ تو پھر چار سو سفر چارکو کے قریب آپ رکے ہوں اور جب آپ ادھر رکے ہوں تو پھر آپ کی جو بولنگ پوری بھی کھیر رہی ہو تو وہ رنز آپ کے لئے شورٹ پڑھ جاتی تو آپ نے ایک چیز آپ کرنی تھی اور آغا سلمان ڈیسرن 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 بولنگ بھی کر لیتے ہیں شاید اسی لئے وہ ان کے ساتھ جانے میں کمسٹیبل رہتے ہیں ساڑھے چار سو پہ کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے اگر کریں تو آپ ڈیفینیٹلی سکور کریں گے اور آج جس طرح سے انہوں نے ایک سو چار رنز کیننگز کھیلی ہے یہ ہنڈرڈ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اگر وہی بات کہ آپ چار سو ساڑھے چار سو پہ کھڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد جس طرح کیننگز سلمان نے کھیلی ہے اور بابر کی طرف سے کچھ مسنگ دکھائی دیا اور رزوان اگر یہ دو بھی موقع کبھی کبھی ملتا بڑے رنز کرنے گا اگر بابر کر دیتے تو پھر سلمان آغا کی باری نہیں آنی تھی یہ ٹیم میں ایسے ہی چلتا ہے کوئی آؤٹا فارم ہوتا ہے کوئی ان فارم ہوتا یہ ربورٹ نہیں ہے بلکل ایسے ہم سلمان آغا سی تھوڑی سی ٹیسٹ کرگیٹ دیکھ کے کہ وہ ایکزمپل سیٹ ہو گیا تو جس بندے نے تین سال جگہوں پر ایکزمپل سیٹنگ کیا ہے ویرات کولی نے پوری جنریشن کے لیے ایکزمپل سیٹنگ کیا جتنے انہوں نے رنگ کیا تو فارم ان کے لیے گئی تھی اور فارم چلی جاتی ہے تو اسی طرح یہ ٹیم گیم ہے آج ان کی گئی ہے تو نیچے والے رنگ کریں نیچے والے رنگ جب ان کی باری نہیں آتی جب اوپر والوں کی فارم ہوتی ہے تو یہ کرگی نیچنی شنگ کی ہے ساروں کے سارے لڑکے سو کرنے تو پھر تو گیارہ سو سکر ہو جائیں اور جس طرح کی کرکٹ ہے ویسے انگلینڈ کی ان کے لیے ایسا پاسیبل ہے وہ کچھ بھی کر سکتے کیونہ ہمار صاحب ابھی دیکھیں نا 96 رنز پہ ایک کھلاڑی آؤٹ اور پہ دوسرے دن کا کھیل جو ہے وہ ختم ہو گیا لیٹس ہی کل جب یہ فریش فیسیز آئیں گے دوبارہ سے کیونکہ آج تو پورا دن فیلڈنگ کی اس طرح سیکٹیو نہیں دکھائی دیئے اور آلی پوپ بھی مرخل پہلے ہی آؤٹ ہو گئے لیکن اس میں دیکھیں اگر آپ اگر آپ دیکھیں جس ٹریجیکٹری کے ساتھ شاہین شاہ فیدی نے آکر بالنگ کروانا شروع کی تھی اگر آپ ٹیسٹ کرکٹ کے اندر کنسسٹنٹ لائن لینڈ کو ہٹ نہیں کریں گے تو مشکل ہو جائے گا بیٹسمن کو سیٹ اپ کرنا اور انگلینڈ کے بیٹسمن یقیناً ایسے نہیں ہیں جن کو آپ سیٹ اپ کیے بغیر آؤٹ کر لیں آپ جو روڈ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ وہ یہاں پر آ کے آپ کوئی ایسا موقع دیں ان کو آپ کو آؤٹ کرنا پڑے گا اگین شاہین شاہ کی ٹریجیکٹری کے اگر ہم بات کریں تو پہلے آور میں وہ آئے انہیں پہلی بال ہمیشہ کی طرح آگے ٹانگ پر مارا اس کے بعد چار بالیں انہیں وائیڈ آف دی آف سٹام کی ہیں اس کے بعد چھٹا بال فولر مار کے جو ہے وہاں پر چوکہ کھا لیا نسیم شاہ آئے انہیں ایک ویکٹ لیا اگلے آرمین شاہین شاہ انہیں پھر سکور کھا لیا تو دیکھیں جب آپ کو ویکٹ چاہیے ہوتی ہیں تو آپ کو ساتھ میں پریشر بھی بنانا ہے تو پریشر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو ویکٹ نہیں مل رہا تو اٹلیسٹ آپ ڈاٹ بال تو کرتے جائے رنس کا فلو تو روکے انگلینڈ کی ٹیم ایسی کرکٹ جس کو ویس بال کہا جاتے وہ ایسا ایک برینڈ آف کرکٹ ہے اس میں رسک فیکٹر انوالڈ ہے تو لیٹ دم ٹیک رسک ان کو رسک لینے دیں ان کو فری بیز نہ دیں ان کو اس طرح کی باز نہ دیں کہ وہ آپ کو شاہٹ مارتے جائیں صرف اس لیے کہ آپ کو ویکٹ لینے کی بہت زیادہ جنلی ہے بلکل اس طرح ہے اور انگلینڈ کی کرکٹ نے ماضی میں بھی یہ ثابت کی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جس طرح کی وہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور آج ہم نے دیکھا کمال کا جو پہلا نسیم کی بال پر انہوں نے کیچ لیا ہے نا یہ چیزیں جو ہیں یہ بک اپ جو ہے یہ بوسٹ کرتی ہیں یہ مرال آپ پر حائل کرتے ہیں ایک مومنٹ ہوتا ہے آپ اگر آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کو بھی دیکھیں تو بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ ان کو وکل رہی ہوتی تھی پھر ایک مومنٹ پروڈیوس ہوتا تھا کسی پلیئر کے جانب سے انڈریو سائمنز جو آفکو تھو مارتا تھا اور وہ بلکل آؤٹ آف دے باکس جا کے ایک وکٹ حاصل کرتے تھے جس سے پوری ٹیم کو بوسٹ ملتا تھا پوری ٹیم کو جو ہے وہ جذبہ حاصل ہوتا تھا اور وہ یقین ان ایک ایسا مومنٹ تھا جو آمیر جمال نے ایک بہت شاندار کیج پکڑا پاکستان کو بریک تھو دلائیا پولی پوپ جو کپتان ہے انگلینڈ کے وہ آؤٹ ہو کر واپس گئے وہاں پر پاکستان کو اس کو کپیٹلائز کرنا چاہیے تھا لیکن اگر جیسا سے ہم نے پہلے بات کی اگر آپ کو ایک وکٹ مل گئی ہے اور اس کے بعد آپ کو بیٹمن کو سیٹ اپ کرنا ہے آپ کو بیٹمن کے اوپر پریشر ڈالنا ہے تو آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے اپنی لائنر لیندھ کے ساتھ انفورچنیٹلی وہ نہیں ہو پایا جس کی وجہ سے انگلینڈ کو بہت زیادہ رنز ملتے گئے فریلی اور اس کی وجہ سے انگلینڈ کا جو پریشر تھا وہ یقین ختم ہوا اس ارلے وکٹ گھرنے کے بعد اس کو لوس کر دیا ہے اس انیشیئیٹیو کو چانوے رنز کنسیڈ کرنے کے بعد بلکل اسی طرح ہے اور سلمان بڑھ سب جس طرح سے ایمہ سعید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مومنٹم جو ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے اور اگر سٹارٹ میں ہی اٹیک کر دیا جائے تو یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ پاکستان انڈیا کے میچ میں بھی ایمہ سعید صاحب یہی کہا کرتے ہیں کہ اگر اٹیک سٹارٹ سے ہی کر دیا جائے اگلی ٹیم کو انڈر پریشر کیا جا سکتا ہے لیکن جس طرح سے آپ نے شہین شاہ فریدی کی بات کی کہ پہلا آور روایتی انداز ہوئی پتھا ایک بال اندر آنا ہے اور یہ ساری صورتیال ہے بٹ سب مومنٹم کی بات کر رہے تھے بڑا ایمپورٹنٹ ہے سٹارٹ تو وہیں پہلا بریک تھو مل گیا اولی پاپ نسیم شاہ نے سٹرائک کیا کیچ آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد 96 رنز کی انڈک جس طرح سے بیلڈ کر دیں تو یہ اگر کل یہ فریش آتے ہیں تو یہ بھی لمبی انڈک کھیل سکتے ہیں اور کیا لگتا ہے کہ کون سا ایسا بولر اب کی جو وکیٹ کنڈیشن ہم نے دیکھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ارلی سٹرائک کر سکتا ہے بٹ سب حمزہ مجھے آپ کے واض نہیں آئی اچھا دوبارہ بٹ سب لائن پہ مرشت بٹ سب مومنٹم کی بات کر رہے تھے کہ ارلی بریکسرو مل گیا پاکستان کو آلی پاپ کی صورت میں لیکن اس کو آگے کیری نہیں کر پائے 96 رنز بنا گئے اب یہ کل آتے ہیں فریش آتے ہیں کیونکہ آج پورا دن فیلڈنگ کی ہے تو کل تو پھر ان کا لاتھی چار جو ان کو روکنا مشکل ہو جائے اور آج جس طرح سے شاہین شاہ فریدی نے چار پانچ آور کی ہے وہ لگتا نہیں ہے اپیرنٹلی ایسا کہ شاہین شاہ وہی ریدم اور وہی پرفارمس جو ہے ماضی میں وقت کرتی تھی وہ اس کو کانٹینو کر پائیں گے دیکھیں یہ تو گوچ کی اپنی چوئیس ہے یہ تو بڑا کلیر سا پاکستان چیپیس کپ میں کہ شاہین اپنے ریدم میں نہیں ہے پیشلے کافی میچیں سے گولنگ نہیں ان سے ہو رہی نا وہ انہیں وہ early on swing کر رہا ہے تو کانٹینویٹی کے اندر اگر وہ رسک لینا چاہتے سے اور انہوں نے لیا ہے اور سپیشلی جب ایسی کرکٹ آپ کھے رہے ہو جس کے آپ فائنل میں اب نہیں پہنچ سکتے لیکن آگے آپ کی چیمپنس پروفی وڈے ہے اس کو اس کے لیے ریسٹ کرا کے پولی پرپیر کرا کے آپ کیار کرتے لیکن شاہد ان کے ذہن میں کچھ اور ہے اب پات یہ ہے کہ انگلنڈ نے تو ایسے ہی کھیلنا ہے وہ اگر وکٹ نہیں گرے گی تو وہ تو تیز ہی کھیلیں گے یہ ان کا سائل ہے جاتے ہم آکثر بلکل تو پارٹ میسے سے اس پیچ پہ لگیں گے اس سے پریشان نہیں ہونا جہاں پہ ہماری اتنی لگی ہے اتنا بیٹنگ پیچ ہے تو وہ بھی ان کے لیے بھی وہی پیچ ہے وہ بھی اس پہ کھیلیں گے تو بس اپنے پلانز کو اجنی کوٹ کرنے کوشش کریں اور کوپ کے لکھ بھی آپ کی خائٹ پہ ہو اپنے چانسز آویل کریں کیونکہ یہ نیچ زیادہ اس کی جو ایوینٹ کی سپید ہے نا وہ ہو سکتا آخری ڈیڑھ دن میں ہو ٹھیک ہے تو ہاں پھولی کوئی پلان ہوگا ایم او سائی صاحب اگر بات صاحب یہاں لائن پر رہے تو میں بات صاحب تھوڑے سی اگر اس سے لیٹی تہنمائی لے لوں سلمان بھائی یہ جو نیٹ پریکٹس ہوتی ہے اس طرح کے سٹویشن کے اندر یہ جو فلیٹ وکٹے بنانا اس کے حساب سے پلیئرز کو تیار کرنا یا پھر گراسی وکٹے بنانا اس کے حساب سے پلیئرز کو تیار کرنا کیا یہ جو نیٹ پریکٹس کروائی جاتی ہے یہ نیٹ پریکٹس کے اندر اس طرح کی کوئی سیچویشن دی جاتی ہیں پلیئرز کو اور اگر اس طرح کے سٹویشن نہیں دی جاتی تو سیچویشنل ٹریننگ جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور نیٹ پریکٹس کرتے وقت کون کون سی جنو کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے دیکھیں سیچویشنل ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو جو پچھ آپ کا وہ میک سے ریلیٹ کرتا ہو پریکٹس پچھ پھر آپ کو جس طرح کے بولر سے کنفرنٹیشن ہے تو آپ اس طرح کی پریکٹس کرنے کوشش کرتے مثال کے طور پر آپ نے صبح شوہ بکسر کو کسیلنا ہے وہ بہت تیز بولر ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ٹیم میں دوش پہ بکسر آیا آپ کو پریکٹس کراتے لیکن اس کے لیے اپسر ٹیمیں کیا کرتی ہیں کہ وہ کسی سے تھے داؤن کرواتی ہیں تیز اور تیز کرانے کے لیے وہ تھوڑے کم پانسلے سے تاکہ ریکشن ٹائم اتنا تیز ہو جائے تو وہ بائیس قدم کی بجائے وہ ٹھارا کرموں سے کھلنا شروع کر دیتے ہیں سولہ کھلنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو اس طرح کا ٹائم دینا شروع کر دیتے ہیں سرپس جو ہے وہ اٹوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کے بالتے ہیں یا اس کے سلیب رکھ لیں یا سمنٹ پہ جائے یا چپس پہ جا کے اس پیڈ اور اس ریکشن ٹائم کی پیٹس کریں اسی طرح اگر سپنر آپ کو سیلنج در پیش ہے تو پھر آپ رفٹ کرتے ہیں اور پھر آپ رفٹ میں بیٹنگ کرتے ہیں تاکہ جو سپن ہے وہ شارپ اور آپ اس کے خلاف جو ہے اپنی ٹکنیک جو ہے اسے ساپ سے آپ اس کے اجسمنٹ کرتے ہیں میچ سے پہلے تو یہ ہر قسم کا سیناریو ہے جس کا لائکلی سیناریو آپ میسیمم لائکلی سیناریو کرنے کی کوشش چلتا ہے ٹھیک ہے جی سلمان بٹس اپ جو ہے ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے یہ ساری صورتحال جو ہے وہ واضح کر دی یہ تیسرے دن کیا بنتا ہے کیا صورتحال ہوتی ہے انگلینڈ کے ٹیم تیسرے دن فریش ہو کے آتی ہے تو کیا بیس بول جو ان کا خاصہ راہ ہے اسی طرح کی کرکٹ کھیلتی ہے اٹیکنگ یا پھر پاکستانی بالر جو اٹیک کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اس پر تو مزید بات کر لیں گے آئی سی سی ٹی ٹون ٹی ویمن ورلڈ کپ چال رہا ہے پاکستان کا اگلا میچ غالباً گیارہ تاریخ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ میں فرائیڈے کو جمعہ کو آسٹریلیا کی ٹیم سے کرائے گی اور پاکستان کی ٹیم میں تک دو میچز کھیلے سی لنکا کو پاکستان نے شکست دی انڈیا کے ساتھ پاکستان کو ہار کا سامنا کرنے پر آپ دو میچز کھیلنے ہیں آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے خلاف اور پاکستان کو سیمی فائنل میں کالیفائی کرنا ہے ٹاپ فور میں جانا ہے تو ان دونوں میچز کو جیتنا ضروری ہے اور اگر ایک میچ پاکستان جیتا ہے اور ایک میچ ہارتا ہے تو پھر ہمیں دوسری ٹیم کا جو ریزیلٹ ہے اس کے اوپر جو ہے مدار مدار ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح تو پاکستان مومنز ٹیم کے بارے میں یقینا ہم نے اس کے اوپرکاف ساری اس دن میں بات کی تھی ایک پوائنٹ میں یہاں گین وہ ہی آئیڈ کرتا ہے چلو جو ہم نے پہلے بات کیا تھا کہ ابھی تک جو ٹورنمیٹ ہوا ہے اس میں ہمیں جو پاکستان کے سابق کپتان نیدہ ڈار جنہوں نے ایک سو اٹھاون ٹیٹو انٹرنیشنل سکیلے ہیں ایک سو بارہ اوڈی آئے انہیں کھیل رکھے ہیں دو سو ستیر انٹرنیشنل میچز کا تجربہ ان کی بیک پہ ہے اور یقینا ہم دیکھیں انہوں نے پچھلے میچ میں چونتیس بالز کھیلی اٹھائیس رنزوں نے کیے اور ان سے کو باؤنڈری بھی جو ہے وہ سکور نہیں ہو پائی اس دوران تو میرا یہ خیال ہے کہ نیدہ ڈار اور آلی آریاز یہ دو کھلاڑی ہیں جن کو اب اگر میرا خیال ہے کہ پاکستان کو آگے جانا ہے نیدہ ڈار کی آپ بات کریں مسئلہ صاحب ایج فیکٹر بھی ہو سکتا دیکھیں اگر اگر تو ایج فیکٹر کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ پلئیر آوٹ آف فارم ہو رہا ہے اور وہ ٹیم کے لئے پرفارم نہیں کر رہا تو پھر تو وہ بوٹ بنے گا ٹیم کے لئے تو اب پھر اس کو ریپلیس کر دیں بین سینئر اگر اس کو سیعت کیری کرتے ہیں کہ ان کے جو تجربات ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے کروشل مومنٹ کیونکہ سنہ فاطمہ جو ہیں وہ بڑی ینگ کپتو آئے ان کو ضرورت آلی آریاز نیدہ ڈار اس طرح کے ساتھ اگر کمپینین ہوتے ہیں جی ہاں بلکل فاطمہ سنہ نے اگر ان کو اس جربے کی ضرورت ہے وہ اس سے مستفید ہونا چاہتی ہیں تو یقیناً انہوں نے مائیٹمنٹ سے ریکویسٹ کر کے ان کو ٹیم کے اندر شامل کیا ہوگا لیکن کرکٹ بارحال ایک پرفارمنس بے سپورٹ ہے اور اگر ایک طویل عرصے سے آپ سے پرفارمنس نہیں ہو پا رہی کرنے کے باوجود بھی تو شاہین شاہ افریدی ہوں یا نیدہ ڈار ہوں یا کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا پلئیر ہوں میرے خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں آکے آپ کو ایک بریک چاہیے ہوتی ہے وہ بریک لیں اپنے آپ کو دوبارہ سے فٹ کریں اپنے آپ کو دوبارہ سے ٹھیک کریں اور اس سرکٹ کے اندر آگے پرفارمن کریں یقیناً نیدہ ڈار نے پاکستان وومنس کرکٹ کو یہاں تک پہنچانے میں بہت زیادہ کانٹریبیوٹ کیا ہے لیکن اگر وہ پرفارمنس نہیں کر پا رہی ہیں وہ انڈر پرفارمنس کھلاڑی ہیں تو اس کا امپیکٹ ظاہر ہے کہ پوری ٹیم کے اوپر بڑھنا ہے کیونکہ جو ایلیٹ بیٹسمن ہوتے ہیں یا وہ کھلاڑے جن کے اوپر ٹیم کی نظر ہوتی ہے جن سے ٹیم کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ اگر پرفارمن نہ کر پا رہے ہوں تو میرے خیال ہے کہ اس کا اثر پوری ٹیم قبول کرتی ہے اچھا اور ابھی تک جو پاکستانی فینس کے لیے صرف اچھی خبر یہی ہے کہ ہم ٹیبل پر انڈیا سے اوپر ہیں کیونکہ انڈیا کو نیوزیلینڈ سے جو شکست ہوئی تھی وہ بڑے مارجن سے ہوئی تھی اور وہاں پر انڈیا چوک کر گیا ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی ومن کرکٹ ٹیم اس طرح سے دکھائی نہیں دی یا پھر نیوزیلینڈ نے ڈومینٹ کیا انہوں نے بہت جاتا اچھی کرکٹ کھیلی کمپاریٹیو لیے کر دیکھا جائیں دیکھیں انڈیا کی ٹیم ان کنڈیشن کے اندر دبائی میں جہاں پر ٹی ٹی ورڈ کپ کھیلن جا رہا ہے وہاں پر انڈیا کی ٹیم یقینا آؤٹ رائٹ فیورٹ ہے نیوزیلینڈ کی اگرس لیکن نیوزیلینڈ نے جس طرح کرکٹ اس دن کھیلی ہے آن دے ڈے جو ٹیم اچھا کھیلی گی وہ یقینا آؤٹ پرفارم کر دے گی اگلی ٹیم کو اور اس دن یہی ہوا تھا کہ وہ نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ آن دے ڈے ان سے سپیئر نظر آتی ہے ادر وائز کنڈیشن انڈیا کو سپورٹ کر رہی ہیں انڈیا کے جو خواتین کی ٹیم ہے وہ چند بہترین ٹیموں میں سے ایک ہے آل دو آج تک کوئی آئی سی سی ٹارنمنٹ جتنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں لیکن انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ ایک میچور ٹیم شمار کی جاتی ہے ومنز کرکٹ کے اندر اور جس طرح کی انہوں نے پاکستان کی اگینس بھی جب فاطمہ سنہ نے ہیٹریک چانس کر لی تھی دو بالوں پر دو کھلائڈوں نے آؤٹ کیے تو اس کے بعد ہرمن پریت کور نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اس میچ کو جو ہے وہ سائیڈ پر کیا تھا تو یقین ہے آپ کو ایکسپیئرینس میں ملتا ہے اس کے اندر آپ کو اگریشن میں ملتا ہے آپ کو ینگ پلیرز بھی ان کے اندر ملتے ہیں اور انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ اس ٹارنمنٹ کو جیت بھی سکتی ہے اگر انڈیا کی ٹیم میں اچھا پر فارمس اگر ایچ وائز دیکھا جائے تو انڈیا کی ادنا سے پر فارمس میں مچور ہے وہ ویسے بھی ان کی سینئر ٹیم ہے ان کو پتا ہے کہ کس طرح سے اتنے بڑے ایمنٹ میں لے کر چلنا ہون دی اوڈر اینڈ پاکستان میں بہت سے نئے چہرے ہم نے دیکھیں اسی ٹیم میں جو ابھی پلائنگ الیمون ہے آلیہ ریاض دیکھنے پرانی یا نیدہ ڈار پرانی ایک دو تین اس طرح سے آپ انڈیا اور پاکستان کی وومنس کرکٹ کو اس لیے بھی جو ہے وہ کمپیر نہیں کر سکتے کہ دونوں جگہ پر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنس ہے سمولیات کے حوالے سے فسیلیٹیشن بہت فسیلیٹیشن کے حوالے سے ابھی تک تو ہم جو ہے وہ اس بات کے اوپر بہت زیادہ ہم نے بات کی ہے پہلے بھی کہ پاکستان وومنس ٹیم کے لیے جو سیپریٹ ٹریننگ فسیلیٹیز ہیں وہی مہیا کرنے میں اب تک ہم ایک آج جگہ پہ میرا خیال ہے کہ انسی اے کے اندر تھوڑا سی ان کو ایک فسیلیٹی مجھسر ہے اس کے علاوہ دیکھیں انڈیا کی جو وومنس ٹیم ہے ان کی جو میٹ فی ہے وہ بھی من ٹیم کے برابر کر دی گئی ہے تو اس طرح کی چیزیں جب تک نہیں ہوگی یہ بڑی چیز ضروری اگر آپ امید لگاتے ہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کچھ کچھ بڑے ایونٹ جیت کر لاکہ دے تو ان کو فسیلیٹیٹ کرنا سب سے پہلے آپ کا فرحہ جب آپ انہیں فسیلیٹیٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ریزلٹس ہیں جو آؤٹکمز ہیں وہ کچھ ڈیفرنٹ ہوں گی وغیر کسی وجہ کہ آپ ان سے جو امیدیں لگا رہے ہیں یہ خاصہ مشکل دکھائی دے رہا ہے اتنے بڑے ایونٹ میں پاکستان کی جو ویمنٹ ٹیم ہے بہرحال ایک میچ جیتا ایک میچ ہارا لیٹس ہی اگلے دو میچز میں کیا ہوتا ہے امید ہم بہتری کی جانب رکھتے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ آگے آنے والے میچز میں جو کہ مشکل میچ ہیں لیکن پاکستان کی ٹیم وہ میچ جیت کر اگلا جو سفر ہے سمی فائنل کے لیے وہاں پر جا کے ہم دیکھ لیں گے کیا آ سکتا ہے آج کی شو سیت میں